تم بрут اقائر بات سے نفرت کروں تم غت محمد ہو تماری اور تمام offor کی مثال تماری اور تمام برد اقائر گروہ کی مثال ہے ڈاکٹر اور مریز کی اگر ڈاکٹر اور مریز سے نفرت کرے گا تو شماء ختم ہو جائے گی اسفتار منہ ہو جائیں گے تاجب اور تحق کی اگر تاجب واپس سے نفرت کرے گا تو اس تی بھخان بند ہو جائے گی انہیں اگر وہ کام سے نفرت کرو گے تو انہیں دین کے قریب کونیں آئے گی گورومنٹ فالی لہو سے میں ایکسی کیا انہوں نے تر اکثر کا میرا زامنہ ہے میں اس کو آج میں پر اکر آخری آسل کا لائم ہے میں اس معجوان پر شکر سار زندگی نہیں ادا کرتا میری حصر نہیں ادا کرتا ایک اکلوتا دردکہ تھا پوری گورومنٹ فالی لہو میں جو تبلیغ کا کام کام کرتا صرف ہی تین ہزار دردکوں میں صرف ایک دردکے کی جاڑ ایک دردکے کی جاڑ میں اگر بکاری تھا اس کو دیکھا پر نڑتا سارا دن رشتے کرتا تھا رات کو پڑتا تھا وہ اکرانیس کا سورٹ اگر اٹاپ دیا اینڈ اٹاپ دیا اور پھر جاکا کامرہ یونیسٹی انگرڈ میں جا کر اٹاپ دیا اب تبلیغ اس نے انگرڈ کے راجعبانی میں تبلیغ زندہ کرتا تھا یہاں وہ سارا درشتے کا تھا ایک دھکے کا تھا ایک دھکے کا تھا اوز زندہ نے ایک دردکے سے اپنے کمرے سے فیسی پر دھکے دیکھنے کا یوں دھکے دیکھنے کا اور بڑی بڑی ترانیس نے انگرڈ میں اٹھا یہ تو مولویوں درم تو تو مولویوں کو خنجر مات لیتے میں قربان کروں سکا قربان کروں سکا وہ میری گاہلیاں سنکے چھک کر کے سر دھکا کے نگل گیا میں آج بھی اپنے آنکھوں سے اس کو اپنے کمرے سے شرمیتہ ہو کے لکمتہ دیکھ رہا ہوں ہفتہ نہیں گزر آنکھوں پھر میرے پاس آ گیا زند ہے کسی مولوی میں فتوہ دینا تو بڑا آسان ہے یہ کافر روک آکر یہ کافر روک آکر لگنا تو کیوں فتوہوں کے پیشے پڑ گئے ہو تم کافروں کو مسلمان بنانے آئے ہو تم لوگ قندر کے گھر میں لانے آئے ہو کیا ظلم و سلم ہے رائے کے اختلاف کو دخل تک پہنچا دی مجھے تو یہودی سے ہم کرتی ہے عیسائی سے ہم کرتی ہے میرے چچا میرے نبی کا میرے نبی کے چچا کا قاتل میرے نبی جتنا ہویا ہے چچا کے قتل پر اتنا کبھی نہیں ہو حمزہ کے قتل پر جتنا میرے نبی ہویا ہے اتنا کبھی نہیں ہو بھی چکینا لگے دور تک آواز آئے حتیٰ کہ لین جبیر کو بھیجا جاؤ میرے نبی سے کہو کہ تیرے معدوم میں نے کلس کے اوپر موٹے ہاتھوں کے ساتھ نہیں آیا ہے حمزہ کو بسر مزمائے ہیں حمزہ اللہ اس کے حسول کا شیر ہے پھر میرے نبی جت بھولے اور پھر کیا کیا پھر ستا بہتا نماز جنازہ پڑھ رہی انسانی تاریخ میں کسی کا جنازہ ستا بہتانے پڑھا گیا حمزہ کا جنازہ حسول پڑھانے پڑھا گیا اور ستا بہتا آیا اتنا ضرورت بات میں جب حدیلے میں ناقل ہوئے اور حقوں سے رونے کی آواز رہی شہدہ کی گھروں سے تو میرا کپر رونے لگا کسک کے رونے والے ہیں اور حمزہ کے رونے والے کی پڑھ رہی ہے اس کا خاطر آیا اس نے کہا ایشی سے تو گرمہ پڑھ سر کو جو کچھ نہیں کہیں گے بہتانکو کا انہیں نہیں کرتا ہو جائے گا تو اس نے ایسے موسٹ رکھایا ایسے موسٹ رکھایا اوپر پھرگڑی اور اس کو جن اپریٹ بھی ایسے پڑھا ہے صرف آخر میں اور بس جنرل میں انتاقل ہوگا اور انہیں اپریوں بڑھے پڑھے 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 میں کہتا ہے اشاتہ وجرہ الہی اللہ وشادہ مرسول اللہ آپ نے روح ہوئے ایسے ہوئے دل پہچانا جائے گا اپنے دل پہچانا جائے گا صحابہیں پہچانا وہ ایک کچھ کرو چکھ کر فرق تلواریں میکنی ہیں ایڑا رسول اللہ یہ ہے بہشی یہ ہے بہشی میں اجادت ہوں میں ہی تلوار اس کے سینے کے پارے اجادت ہوں میں ختم کروں آئے آئے میرے نمی نے فرمایا ایک آدمی کا کرنا پڑھ لینا مجھے ہزار آفروں کو ختم کرنے سے زیادہ کرنا تمہیں ورنہ آپ اشارہ کرتے ہیں پڑھا تو کرنا پڑھا تو کرنا میرے چیزہ پاکاتے ہیں کس نمی کی ممن تو حالی حالی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتا ہے ہمارا اقیدہ ایک نہیں ہے تمہارا اقیدہ غلط ہے تم جانتے ہیں تم جانتے ہیں اگر تبلیح والے یہی کچھ کرتے ہیں تو آج کہاں ہمارے جیسے جنہیں نبیر کی قبر میرے تو باپ ڈادر کی کوئی نہیں جانتا یہ ان کے آئے ہیں پہلا آدمی جس نے ڈاڑی رکھی کیوں اندر سے نہیں گیا کچھ لوگوں نے کھینچا جانتے ہیں گھالیاں سن کر بھی پانک پکڑے گھالیاں سن کر بھی پانک پکڑے اس محافت نے ہمیں رام دیا ہم کسی کی تغییروں سے مدر سے وقت نہیں آئے تھے بول کا کیا ہے جیسے مجدی بنا لو زندگی احساسات کا نام ہے چیزوں کا نام نہیں ہے اور احساسات مجرور ہوتے ہیں روئیوں سے جب روئییں بدلتے ہیں تو زندگی مباد ہوتے لائے جاتی ہے اور اگر آپ نے سویاں کچھا جاؤ ایک آدمی کچھا جاؤ ایک آدمی کچھا ایک آدمی کچھا ہوں تو آپ کی سویا ہو اس سے کہا جائے گھٹ ہو تو کہتے ہیں جو آدمی کھڑا ہو اس سے کہا جائے گھٹ ہو تو لیٹر کو بھی کمتا بیٹھ ہو مارے پاس ایک لابت ہے لیکن میں لیٹر ہوئے کو کمتا بیٹھ ہو میں کمتا انجلیس میں کھڑا ہوئے کو کمتا بیٹھ ہو میں کمتا بیٹھ ہو میں کمتا بیٹھ ہو یہ بتا تو انہیں میرے چیزوں کو ایسے قدر کر لے وہ بڑا شیر بتا تیرے ہاتھوں کیسے قدر ہو تو سارا قصہ لفظ سنایا تو لیکن نبی القیاموں میں پر آنسوا یہ بھی میرے نگل تو ایسا تھا کہ دھر کے قاتلوں کو جنب میں جانے کا آسہ دکھا رہا ہے تو امت و محبت کو جہنم میں دکھے تھے تو مارے زبا سارے ہی جانتے ہیں یہ بہتار نہیں ہے تمہارے سارا تمہیں یہ آج سارے معاشرے کا جیزیں ہیں مہنے لے سارے دوسر ہیں تبریم لا حبیاء پاڑا دوسر لا حبیاء پاڑا دوسر میرے نگل جباب تو ایسا بھی نہیں ہے تو چل پھر کو بٹھا ہے جا اور ان کو بات سنا یا بکے کھا تبلیل کا کام یوں نہیں بہتا یہ ان سرکوں سے دھڑا ہے تاریخ جنبی کے سب اُبرت تبلیل میں کہاں ہیں تاریخ سیدھے ساتھے لوگ چھوٹے چھوٹی بات کرنے دھڑے پاڑیشے کو دھڑا ہے جو قربانی ہے اس قربانے سے آواز بھی لگتی ہے جو دلوں کی کہانی میں ملتی ہے دل کے تاروں پر نعمہ بچے چھڑتی ہے ممبر ممبر کی حفاظت اور چیز ہے اور حفاظت اللہ اور چیز ہے جو ساتھ سے لگتی ہے جو دھنسپ نے سنی ہے جو تار کے بیچی ہے جس دل کو پتا ہے چھے پر آزمِ تبلیل کا کام پہلا ناچنے والے دلیل کی کتابوں دینے والے بنے ناچنے والی نرابہ وسطی کا مونہ بنی فرشت خورت طائب ہوئے سالم پاکر شرابی اتراری بری اللہ تنگی دنیا سے گئے کہ کیسے ہوا ہے بریوں سے نہیں کربانیوں سے گئے لا نبیہ پڑھ دا رو لا نبیہ پڑھ دا رو خیرے نبی کے بعد کوئی روی نہیں ہے تو پھر غیروں کو کتمہ کون سکھائے گا اور اپنوں سے توبہ کون کروائے گا کہ میں تو سفارق نہیں ہے تو پھر کو جنگی آئے کہ میں نبیہ پڑھ نہیں آنے پڑھ تو پھر کوئت کریں کہ میں تو سفارق نہیں میں بھی تو دکان ہے میرے تو بچے ہیں میں تو سکول ماسٹر ہوں میں تو مدل سے پڑھاتا ہوں ایک بڑیاوال ہے تو خوشتہ ہے اگر جانے بیہ پڑھ دا رو کو مانا ہے تو گھر چھوڑنا پڑے گا انکار کرو تو کفر میں لاؤ اقرار کرو تو دھن سے نکلو 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 یہ امت نکلنے کے لئے آئی ہے تُن تُم خیر اومن المخلط للناس تَعْفَنُونَ بِالمعروف وَتَعْفَنُونَ الْمُنْتَقْ وَتُمْنُونَ بِاللَّا اے امت محمد تم بڑے عالی ضرور ہو تم گھروں سے نکالے گئے ہو اللہ کا پہبام پہنچانے کے لئے تو لا الہ بھیر کے آگے نہ چھوڑ اللہ اللہ کے آگے چھوڑ محمد رسول اللہ محمد بنجا لَا نَنِيَا رَعْدَ الْمُنْتَقْ برندہ کے قیران پہ لے چل آئے دنیا تیر منتظر ہے وقت فرصد ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ فعطیف کا اطمان ابھی باقی ہے سر کائنات اس پر اسلام کی زندگاہ ہو چکی ہے ان نظریات کی شکست ہو چکی ہے دو نظریات چل رہیتے ہیں سوشلزم سرمایہ داری میں ملنمائے سوشلزم بھوک گیا اور سرمایہ داری کے لیزان مر رہا ہے سرمایہ داری پر ہے اور روپنے کے آسات درارے پر جھوئی ہیں اب دنیا کے پاس نظریہ کوئی نہیں نظریہ کوئی نہیں نظریہ کوئی نہیں سائنس نے اٹھارم سنی کے اپنے ہو رہی انہوں کا کوئی خوضہ نہیں ہے ہم دنیا کو جندت بنا دیں گے جب انیس سنی ختم ہوئی تو پسا چلا کہ دنیا جہنم بن گئے ایک ایٹم ہم نے چھ راکھ انسان ہو گئے چند گھنوں میں گئی موت کی دل سورا دیا یہ سائنس کا توفہ آیا پانی گھنڈے ہو گئے لاکھوں 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 ٹن نہیں کروڑوں ٹن پلاسٹک سمندر کی تینوں میں کر چکا ہے ہمارے سمندر گھنڈے ہمارے دریا گھنڈے ہماری فضاء ہوا گھنڈی ہمارے پانی گھنڈے یہ سائنس نے توفہ دیا ہے اور سائنس دان یہ کہہ کہ نہیں 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 ہم دنیا کو جندت نہیں بانا سکے ہم نے تو جہنڈ بنا دیا اوزون لیئر پڑھ چکی ہے کہ گیسز میں سارا قائنات کی نظام ترم 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 دیا ہے اور پھر ادھر سے سائنس کا ایرم ترم کی ترم دے کرتے اس حد تک پہنچا کہ قائنات کا ہوئی بنانے والا ہے اور کوئی نہیں ہے وہ ایک ہے ڈیوٹن نے کہا تھا چار اپنے ہیں تو قائنات کو کنٹرول کرتی ہیں اس سندہ سو پیاریس میں مر گیا سندہ سو پیاریس میں وہ مرا ہے سندہ سو پیاریس سے لے کر انیس سو اناسی تک یہ نظریہ تھا کہ قائنات کو چار اپنے کنٹرول کر رہی ہیں پھر اس کے بعد انیس سو اناسی میں تین سائنسان ایک سٹیمن ایک شردن اور ایک پاکستان تک آدیا نے احمد السلام ان تینوں نے ڈل کر یہ ثابت کیا کہ قائنات کو چار دفت میں تین کنٹرول کر رہی ہیں انیس سو اناسی میں پھر انیس سو اناسی سے ان کسفت آگے چلا اور پشلے ساتھ دو ہزار کیا ہے نا کچھے ساتھ دو ہزاروں میں ایک معذور سائنسان ہے سپیٹوں ہاکنگ بین انلنڈا اس نے فیزس اور مجیبیرنس سے ثابت کیا اس قائنات کو ایک کنٹرول کر رہی گئے گئے چار نئی تین نئی دو نئی ایک ہے اب وہ کون ہے کہ ان کو پتت ہوئے ہیں یہ ہم نے بتانا ہے کہ وہ کن ہو اللہ قاہد اللہ السلام لم یرد ولم یعرد ولم یعرد ولم یعرد تو یہ ہم نے جا کے بتانا ہے تو یہ اس کلمے کا مقموم میں نے آپ کو دھنٹے سو ادھنٹے میں بتایا ہے تبلیخ کس کی جانتے ہیں تو اس کے لئے وہ تبلیخی جہاں ایک نئیت کرتے ہو ایک نئیت تو سارا ہم نے ایک سارا جو ماندو ماشادلہ کالے والنظر آرے ہیں آئی قوبہ کریں کو یہاں سے آئی قبط اللہ سے بغاوت کی اس کے رسول سے بغاوت کی آئی ایک یہاں سے صلح کر کے اٹھیں کوئی توبہ کر کے اٹھیں تاکہ تشکی محفو و اللہ صلح ہو اور اللہ ہمارا بنیمان اللہ کے منے تو سارا منمت اچھیلہ چاہت میں نہ لے گا لیکن قوبت باپ سارے کرسکتے نہیں کرسکتے ہوئے تو لیے کرتے ہو سارے قومیان اللہ میں کی قوبہ موسیقی ایتی حفر کہتے ہو موسیقی میرے رب کی قسم جو سنگا ہے اگر دل سے کواہ ہے تو تم ایسے بیٹھنے سے ابھی مانے جانا ہے اتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی